ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اس کے یوٹیوب چینل آج ہمارا ٹوپک ہوگا فارمیٹ آف کوشن پیپر ایم بی ایو بی ایڈ ٹو تھوزن نائنٹین جو فرس جن کو اقزام ہونا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہمارا کوشن پیپر فارمیٹ کیسا ہوگا کیونکہ یہ ان کا بی ایڈ میں فرسٹ اقزام ہوگا تو یہ فارمیٹ کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایک ڈسکس کرنیتے ہیں کہ کس ٹائپ کا کوشن پیپر ہوگا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں فارمیٹ بی ایڈ فرسٹ ایر کا کوشن پیپر ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اگر ہم دیکھیں میکسیم مارکس کتنے کا ہوگا میکسیم مارکس ہمارا ایٹی ہے ٹائم دوریشن ہمارا تھری آرز اب اس میں پہلہ کوشن جو ہوگا فرسٹ کوشن ہوگا رائٹ شارڈ نوٹس آن ڈا فالوین اس میں چار کوشن دیا ہوں گے فور مارکس ایچ ہوگا آپ کو چاروں کو یہ کوشن کرنے ہیں فرسٹ کوشن کے چاروں پارٹ کرنے ہیں اور یہ فور مارکس ایچ ہوگا ابھی ہم اگلے اگلے ٹاپک میں آپ کو بتائیں گی کہ یہ کتنے پیجز میں لکھنا ہے کیا ہوگا وہ الگ ہے ابھی یونٹ ٹو میں آ جاتے ہیں اچھا سوری ایک چیز میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ یہ جو چاروں ٹاپک ہیں ہمارے پانچ یونٹ یا چھ یونٹ ہر یونٹ میں سے ایک ایک ٹاپک شارڈ نوٹس لیا گیا ہے اس ٹاپک یہ نہ ہو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی یونٹ کے دو شارڈ نوٹس دے دیں گے یہ کبھی نہیں ہوتا تو آپ کو ڈیفرنٹ یونٹس سے آپ کا کوشن یہاں پر شارڈ نوٹس بنے گا اس کی مارکنگ سکیم ہے فور مارکس اب یونٹ ون میں آیتے ہیں لانگ کوشن جو اس کی مارکنگ ہے ہمارے پاس سکسٹین مارکس یہ سولہ مارکس کا ہوگا دو کوشن دیا ہوں گے چوئس ہوگی بہت ایزی ہوگا ایک کوشن آپ کو ملے گا دو کوشن ملیں گے ایک کوشن آپ کو کرنا سکسٹین مارکس میں پھر یونٹ ٹو میں جاتے ہیں اس میں بھی سیملر ایسی ہوگا یونٹ تھری میں سیملر یونٹ فور سیملر تھوڑا سا یہ ہوتا کہ جب ہم یونٹ فور میں آتے ہیں تو یہ ٹاپک چائلڈھوٹ سائکولوجی میں یا باکی ٹاپ ہو سکتا ہے کوشن نمبر ایٹ جو ہوگا وہ لانگ ہوگا اور کوشن نمبر نائنٹ میں اس میں اے اور بی پارٹ کر کے گئے بنوگا تو سٹوڈنٹس مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ فورمیٹ تھوڑا سا سمجھ آگیا ہوگا لیکن ابھی تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا کیسے لکھنا کیسے ہے جیسے فورم آت کا ہے یہ آپ کو ٹو پیجز میں لکھنا ہے ٹو پیجز سے اوپر کروس نہیں ہونا ہے ٹو پیجز ٹوٹال آپ کے فور کوشن ہوئے یہ تو یہ میرے پاس ایٹ پیجز ہو گیا اسی طرح سے سکسٹین مارکس سکسٹین مارکس کا جو کوشن ہے ہمارے پاس یہ سیونٹ ٹو ایٹ پیجز میں ہوگا آپ کا سیونٹ ٹو ایٹ سیونٹ ٹو ایٹ اور سٹوڈنٹ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ CRSU میں جو ایک آنسر شیٹ ملتی ہے یہ فورٹی پیجز کی ملتی ہے ایم ڈیو میں کبھی وہ ٹھٹی فور کی ہوتی ہے کبھی ٹھٹی ٹو کبھی ٹھٹی سکس ہوتی ہے تو جب بھی سٹوڈنٹ آپ کے پاس آنسر شیٹ آتی ہے اس آنسر شیٹ کے نمبر آف پیجز کاؤنٹ کر لو کیئر فلی اس کو کاؤنٹ کرو کاؤنٹ کرنے کے بعد جو میں نے یہ نمبر آف پیجز دیئے ہیں اس پیجز کے اکارڈنگ آپ نے اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے یہ مت کہنا ہے کہ سر نے تو یہ بولا تھا اتنے پیجز میں اور بعد میں آئیں تھٹی ٹو اور آپ کے اس آرڈر پہ چلو گے تو یہ تو کروس ہو گیا آپ کے نمبر آف پیجز کام ہو گئے تو آپ کا کوشن چھوٹ جائے گا یہ پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ جو ہمارے پاس سکسٹین مارکس کے کوشن آنے ہیں فور کرنے ہیں آپ شارڈ نوٹ پہ پہلے مت بھاگ جانا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر میرے پاس اگر 500 کا نوٹ اور یہ 2000 کا نوٹ رکھتے ہو اور اٹھانے کے لئے کہو گے تو میں پہلے 2000 کا ہی اٹھاؤں گا مہا مورک ہوگا جو 500 کا اٹھائے گا دوسری تو یہاں پہ ہمارے مارکس میں بھی ہے فور مارکس کے ابھی مت کرو آپ پہلے آپ کوشن پیپر لیتے ہی آپ دیکھو کہ سکسٹین مارکس کا آپ کو کونس اچھا آتا ہے سکسٹین مارکس کرتے ہیں یونیٹ ون لیا یونیٹ ون آپ نے اوپر مینشن کیا اس کا کوشن نمبر ڈالا پھر یہاں پہ بھی کوشن نمبر ڈالا آنسر سٹارٹ یہ چیزیں آپ کے یہ کوشن پہ جو آپ کے سکسٹین مارکس کی کوشن ہے سیونٹو ایٹ پی ہو سکتا ہے وہ سکسٹو فائی بھی بن جائے ریشو یہ آپ کو نمبر آف پیجز پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسٹرہ شیٹ نہیں ملیں گی ایکسٹرہ شیٹ الاؤڈ نہیں ہے ایک آنسر شیٹ کا آپ کا جو پوری آنسر شیٹ بکلٹ ملے گی اس میں پیجز تھرٹی ٹو تھرٹی فور تھرٹی سکس ہورٹی یہ پیجز ہوں گے وہ کاؤنٹ کر کے آپ نے اپنا پورا آپ کو اس میں تھیورٹیکل پورشن ہوتا ہے آپ نے پورا لکھنا ہے اچھے سے اچھے لکھنا ہے اور جتنا زیادہ لکھو گے اتنے اچھے سکور کرو گیا اور اس فارمیٹ کو یہ نہیں ہے کہ میرا تین منٹ کا ہو گیا کچھ کوشن ہو گیا ایسے ہو گیا صرف چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے آپ نے لکھنا ہے اچھا لکھو گے ہائلٹ کرو گے تو آپ کے اچھے مارس آئیں گے تو یہ آنے کے پورا سمبھاونا ہے کہ آپ کا کوشن پیپر جو اب آئے گا بہت ایزی ہوگا میں سٹوڈنٹ سے ریکوست کروں گا کہ جو میرے ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں وہ آجے بھی دیکھتے رہے اور میں ایمپورٹنٹ کوشن بھی میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ کو دیتا رہوں گا تو جو میری ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ میں دیا ہوگا وہاں جا کے بچے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے وہ ایمپورٹنٹ کوشن کچھ سٹوڈنٹ کی ہیلپ کے لیے ہوگا ایکزام ریویزن ہو جائے گی کہ کیسے کرتے ہیں کون کون سے کیس طائب کے کوشن آتے ہیں all the way students مجھے آشا ہے کہ آپ کا پیپر وغیرہ بہت اچھا ہوگا thank you